ہانڈی کباب ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہے اور یہ ہے ہرا دھنیا ٹھیک ہے اور یہ ہوگی پانچ چھے ہری مرچیں یہ دیکھیں ہاں سکس ہری مرچیں یہ بھی ڈال دی پہلے میں ان کو تھوڑا سا کرش کرلوں گی تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیاز جو سب جو ہے وہ میں نے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیما اور اس کے مسائلے ڈال 1 ڈال پانچ یہ کیما ہے کیما کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کا بیف کا مٹن کا آپ کی مرضی ہے جو آپ کھاتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کیما یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر جو صرف کیما کے اندر جو مسائلے میں ڈال رہی ہوں وہ کچھ یوں ہیں یہ ہے کوارٹر ٹی سپون جو وان فورت ہوتا ہے یہ ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون پیسہ سفید زیرہ جو ہمارے ریگولر ہم آنڈیوں میں ویسی یوز کرتے ہیں سفید زیرہ پیسہ ہوا اور ہاف ٹی سپون مرچ وان ٹی سپون ساری وان ٹی سپون یہ کھٹا دھنیا اور وان ٹی سپون جو کباب کا مسالہ ہوتا ہے ہم سو ساری سام ٹیم مجلدی جدی میں کام کرتے ہو تو وہ بس ایسی ہوتا ہے ٹیک ہے اب میں اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لوں گی پیس بھی جائے گا اور مکس بھی ہو جائے گا ٹیک ہے تو پھر میں آپ سے دیکھتی ہوں جو میں نے کیما پیس لیا تھا یہ دیکھئے اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں ایک انڈا آپ کے مرضی ہے آپ اس کی سفیدی ڈال سکتے ہیں صرف وہ آپ کی مرضی ہے بسم اللہ اچھی طرح کروں گی اس کو مکس کباب اچھ طرح مکس ہو گیا ہے تو اب میں کیا کر رہی ہوں اس کے بنا رہی ہوں کباب سیفان شور نہیں کرو یہ دیکھیں یہ میں کیا کریں ہونڈی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کلاوز کو اتار لوں گی یہ میں نے لے لی ہے ہونڈی اس میں میں کیا کر رہی ہوں اس کو آن کر رہی ہوں میڈیوم لو پی کرا تو پہلے میں کیا کر رہی ہوں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں اس میں 4 ٹیبل سپون جو ہے اگر دو دو لے سکتے ہیں ورنہ آپ کو ایک اس طرح کر کے ڈالنا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب اس کے مسالے کچھ یوں ہیں ڈال نے وہ دوس ray دوس ray جو ڈال جو مسالہ ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہ آپ ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے بہت زبردست جہا ہے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی ہے سارے اس میں تھوڑے تھوڑے مسالے یہ میں مکس کرتے رہی ہوں یہ میں دوبارہ پھر جو ہے اوپر سے میں ایک کو ایڈ کروں گی اب میں اس میں ڈال دی ہوں گا جو تھوڑا سامیہ گارلک جنگر کا پیس میں ڈالوں گی نیچے اور تھوڑا میں ڈالوں گی یہ دیکھیں بس ہاف ٹی سپون جیسے کہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے ادھر اور ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی اس کے اوپر اب میں کیا کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ کباب بنے ہیں ان کباب کو میں اس طرح کر کے ترکھوں گی ٹھیک ہے ایسے کباب آپ اچھی طرح اس طرح یہ تھوڑے اس طرح ہوتے ہیں گول شیپ کے نہیں ہوتے اس طرح کر کے آپ رکھتے جائیں ٹھیک ہے تمہیں سارے کباب اس طرح بنا کے تو پھر آپ کو دکھاؤں گے کہ اوپر میں پھر وہی مسالہ اور وہی ٹماتر اور سارے جو ہیں چیزیں میں اوپر سے بھی ڈال کے تو ان کو دم پہ رکھ دوں گی ٹھیک ہے چلے میں یہ سارے بنا کے پھر آپ سے ملتے ہیں سارے کباب جو ہیں دیکھیں بنا کے اندر رکھ لئے ہیں اب میں جو ہے یہ باقی کا جو ہے یہ آنین یہ میں ایسے اوپر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں پانی کچھ نہیں ڈالنا اسی میں ہی اس نے تیار ہونا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سارے چیزیں جو ہے ڈال کے ایسے کر کے اوپر رکھ کے تو میں اس کو دس منٹ کے لئے میڈیم لو پہ میں اس کو دم دے دوں گی اس کو رائٹ وے آپ نے مکس نہیں کرنا ہی لانا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمبرٹ میں تھوڑا سا ٹимانٹر میں اور جو ہے ٹھیک ہے 10 ڈال دیے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے میکس کر کے رکھے تھے ابھی اس میں ہری مرچیں اور جو ہے ہرا دھنیا میں کچھ نہیں ڈال رہی ہوں بس ایسے اس کو میرے دس منٹ کے لیے میں اس کو دم گئی یہ دیکھیں ایسے اس کو میڈیم لو پہ کر دیا اور میں یہ ڈال رہی ہوں 4 ڈیبل سپون جو ہے آئل اوپر سے یہ اور اب انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو دس منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسے تیار ہو رہی ہیں وہ جو ہے وہ چک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے کوئی پانی کچھ ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے سے جو ہیں یہ بن رہے ہیں اپنے ہی وہ اس سے پانی سے جو میں نے آنین اور سارکچ ڈالا ہے اور یہ اچھے سے جڑ گئے ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں ان کو ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ نے ایسے تھوڑا سا ہلا لینا ہے دیکھا اب میں ان کو پلٹ دیا ہے کوئی ان کو فرق نہیں پڑا کوئی یہ ٹوٹے نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہوا تو یہ پانی تھوڑا سا اور ڈیوز ہو جائے گا تو پھر میں ان کو جو ہے بھون نوڑی اتنے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے بن رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو صحیح سے ندر آ رہے ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو پھر بند کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی اور ڈیوز کروں گی وہ 5 منٹس کے لیے ابھی 10 منٹ میں پورے نہیں ہوئے ابھی 7 منٹس ہوئے ہیں اور میں 13 منٹس 5 منٹ اور دوں گی تو پھر میں ان کو کیا کروں گی کہ بھول لوں گی اور اس کے اندر میں کچھ نہیں ڈالنا میں نے ہری مرچن ڈالنی ہے اور میں نے اس میں ڈالنا ہے ہرا دھنیا انڈی کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بالکل لگ نہیں رہے اتنے اچھے بن رہے ہیں یہ ایسے کباب ہیں موت ملٹنگ وہ ہوت مزے گی دیکھیں جو آنین میں ڈالا تھا وہ اور واقعی ٹماتر سب جو ہیں اندر جو ہیں میڈیم لو پہ میں بنا رہی ہوں اور اب میں ڈال رہی ہوں تھوڑا ہرا دھنیا تھوڑا سا میں گارنش کے لئے ٹھوڑا ہرا دھنیا اور چار پاچھ لیتھ ہیں اس کے منٹ کے کو دینے کے ڈالوں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا مینٹ میں 5-4 مینٹ کے ہیں اور یہ ہیں ہری مرچے 6 ہری مرچے ہیں جو میں ابھی ڈال لی ہوں اس میں کیونکہ اب میں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گے تھوڑا سا اس کو تیز کر کے پھلے کو یہ میں تھوڑا دھنیا اور جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کیا نام ہے خودینہ گوہ میں نے ڈال لیا تو ڈال لیا ہے گوہ میں نے وہاں بہت جانا ہے ہماری یہ بہت مزی کے بانتے ہیں کوئی اس کو کھڑے ہو کے پکانا نہیں بہت جانا نہیں بس زرہ سا ان کو بہت جانا ہے پھر میں اس ٹھوڑا سا گریوکے پانی ڈال دوں گی آپ کی مرضی آپ پانی ڈالنا چاہیں پانی ایڈ کر دوں گی تو میں ہر ڈالوں گی تھوڑا سا ان کو بھون کے پانی ڈالوں گی کیونکہ اس نے گریبی بن جاتی ہے ٹھیک ہے بس میں ہارڈلی اس کو 2 منٹس کے لیے بھونوں گی بہت زیادہ نہیں 2 منٹس کے لیے بھون کے پانی ایڈ کر دوں گی اس شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے ہارڈلی 3 منٹس کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں ہلا رہی ہوں اب یہ ٹوٹ نہیں رہے اتنے اچھے ہیں اتنے مزے کے ہیں جو ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں ٹیپ ہو گیا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 کپ یہ دیکھیں میجر منٹ 1 کپ میں پانی ڈال رہی ہوں کباب کے ساتھ سے مسالہ بھی اتر جائے گا اور یہ روٹی کھانے کے قابل بھی ہوگا ورنہ ویسے بھی آپ مسالے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو آپ ٹو منٹ 3 منٹ کے لیے میں بس اس کو تھوڑا سا بوائل کروں گی پھر میں ڈش آڈ کروں گی تو آپ سے ملوں گی ٹھیک ہے کباب ہو گئے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گاؤں میں یاد رکھی ہانڈی کباب ہے تو میں نے ہانڈی میں رہنے دیئے ہیں تو ذرا گرم رہیں گے ابھی روٹی میں ٹھہر کے بناوں گی بنا رہی ہوں بلکہ تو انشاءاللہ ملوں گی ایک اور اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی